نمسکار دوستوں میں ہوں پرسن مشرا اور آج تاریخ ہے سولہ جنوری دوہجار سترہ تو میں یہاں پہ حاجر ہوں آپ کے سامنے لے کر دا ہندو کا دینک ہندی انواد تو دوستو کل تو خبار نہیں آیا تھا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب خبار نہیں آئے گا تو ٹرانسلیشن کیسے آئے گا تو کل کا نہیں آیا ہوگا تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں پہلی خبار دوستو یہ ہے کہ بیہیو ایکانومی کا فیر سیکریٹری ٹیل سمجھان یعنی کہ آرثک معاملوں کے سچیو شکدکان دارس نے امیجن کو کہا ہے کہ سدھر جاؤ یعنی بیہیو یعنی کہ اچھے سے آچن کرو تو انہوں نے کہا ہے کہ بیٹر بیہیو یعنی کہ بہتر ہوگا کہ آپ اچھے سے آچن کریں اور بھارت کے جو راشتری چند ہیں تو ان کے سمجھ میں کسی پرکار کی غلط بیان باجی ہے غلط کام کرنے سے بچیں اور انہوں نے کہا انڈیفرنس will be at your own peril یعنی کہ اس کے پرتی کسی بھی پرکار کی دکھائی گئی اداسینتہ آپ کے خود کے جو خیمکمے ہوگی یعنی کہ آپ اس کے لئے خود ہی جمعہ دار ہوں گے تو اس کی وجہ سے جب انہوں نے ایسا کہا تو کئی سارے لوگوں نے اس پر اپنے الگ الہویچار دیئے کہ اس کے پیشن ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے حالکہ اس کے بعد انہوں نے ایک صفائی بھی دی اگلے لکھ پر یہ ہے کہ راوت وانس آف کے ایک ٹریک ڈاؤن تو دوستو آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے کئی تینوں سے جو ہمارے ویپن پرکار کی سرکشہ بولوں کے جوان ہیں تو اپنی ویڈیوز بنا کر کے سوشل میڈیا میں اپلوڈ کر رہے ہیں تو سینا دیکھش ویپن راوت نے اس بات کیلئے ان کو چیتاو نہیں دیکھی کہ ان پر کڑی کارواہی کی جائے گی لیکن اس کے باوجود ایک نیا ویڈیو اور آ گیا ہے تو ایسی استحطیق میں اگر ایسا ہوتا رہا تو ویپن راوت جی نے کہا ہے کہ اس سے کئی سارے باقی سپاہیوں کے منوبل پر اثر پڑتا ہے جس کا کی اثر سیدھا ہماری سینہ پر پڑتا ہے تو اس طریقے کا اب جو کوئی بھی آگے کرے گا تو اس کے خلاف ہم بہت کڑا انشاش ناتمک کارواہی کریں گے دوستو اگلی خبر یہ ہے تو دلی میں جل کا جو آپ پورتی ہے وہ کافی زیادہ دش پروحاویت ہوئی ہے کیونکہ دلی کے پانی میں امونیا کا اس طرح کافی زیادہ بڑھ چکا ہے تو دوستو جہاں سے دلی کا پانی آتا ہے تو اس میں امونیا کا اس طرح کافی زیادہ بڑھ چکا ہے پورے آرٹیکل میں اسے کچھ بھی نہیں تھا لیکن ایک مہت پونڈ جانے لائک بات تھی وہ یہ تھی کہ اگر امونیا کا اس طرح پانی میں ایک اس طرح سے زیادہ ہو جاتا ہے ایک لیول سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو اپچارت کرنے والے پدارتھوں جیسے کہ کلورین اتیادی سے پوری طریقے سے صاف نہیں ہوتا ہے اور وہ کرنا اور بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ جیسے ہی آپ امونیا کو کلورین سے اپچارت کرنے کوشش کرتے ہیں تو ٹرائی ہیلو میتھین نامک ایک نیا یوگک بنتا ہے جو کی کارسینوجینک یعنی کی کینسر اتپن کرنے والا ہوتا ہے تو ایسے اس حیثیتی میں اگر آپ اس کا اپیو کرتے ہیں کلورین کا اپیو کرتے ہیں امونیا کو نشت کرنے کے لیے تو اسے ایک نیا پدارت بنے گا جو کی کینسر اتپن کرے گا اور اگر ایسا پانی لوگوں کے گھروں میں چلا گیا تو سوچیں کہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے تو اس لئے یہ کہا گیا ہے کہ جب تک کہ ندی سے امونیا کا اس طرح کم نہیں ہو جاتا ہے تب تک وہاں کا پانی نہ لیا جائے تو جب پانی نہیں لیا جائے گا تو سپلائی کیسے کیا جائے گا تو جس کے وجہ سے کئی ساری علاقوں میں پانی کی سپلائی بھی اس میں بند ہے اگلی خبر یہ ہے کہ ایک پینل نے اس بات کی سنستطی کی ہے کہ لڑکیوں کے لیے آئی آئی ٹی میں ایک کوٹہ رکھا جائے تو چونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ آئی آئی ٹی میں بہت کم سنکھیاں میں لڑکیاں ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ the committee is learned to have suggested یعنی کہ ایسا پتا چلا ہے کہ committee نے اس بات کی سنستطی دی ہے یعنی کہ اس بات کی صلاح دی ہے کہ یعنی کہ یہاں پہ آپ دھیان دیجئے گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کل سیٹوں میں 20% کا آرکھن ہے یعنی ابھی جتنی کل سیٹیں 20% کا آرکھن ہے جو سپر نیومری کا مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے آدھی سانکھیے یعنی کہ ابھی جتنی سانکھیا ہے تو آگے چل کے جو نئی بنیں گی سیٹیں نئی سیٹوں کا نرمان ہوگا تو اس میں سے 20% سیٹیں جو ہیں تو وہ لڑکیوں کے لیے آرکھت کی جائیں گی تو جس سے لڑکوں کے لیے ورطمان میں جتنی سیٹیں ہیں تو ان پر کوئی پرباو نہیں پڑے گا اور اس بات کا کلیریفیکیشن یعنی کہ اس بات کا اس وشٹی کرانہ کے یہاں پر دیا ہوا ہے کہ اس سے لڑکوں کی سیٹ پر کوئی بھی پرباو نہیں پڑے گا اگلی خبر دوستو یہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیجل کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں تو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں ایک روپے تین پیسے تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اس کے پیچھے کچھ وجہیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر سرکار پیٹرول یا ڈیجل پر ٹیکس بڑھا دے تو اسی قیمت بڑھ سکتی ہے دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ جب انتراشتری باجار میں کچھے تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو اس وجہ سے کئی بار ہم جو تیل خریدتے ہیں انتراشتری تو وہ کچھا تیل ہمیں مہگا پڑتا ہے اور اس کے شودھن میں اور زیادہ خرچہ آتا ہے تو اس پرکار سے انتی میوہ میں زیادہ مہگا پڑے گا تو دوستو آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اوپیک کنٹریز یعنی اوائل ایکسپورٹنگ کنٹریز اف دو ورڈ ہے یعنی کہ دنیا بھر کی جو تیل نریاد کرنے والے دیش ہیں تو ان میں ابھی تک ایک جھگڑا چل رہا تھا کہ کون کتنا اتپادن کرے گا تو اس جھگڑے کی وجہ سے یہ ہوا تھا کہ ان میں آپس میں سہمتی نہ بننے کی وجہ سے وہ آوشکتہ سے زیادہ اتپادن کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے تیل کی قیمتیں کافی زیادہ گر گئی تھیں کیونکہ دیوانٹ سپلائی رول کے حساب سے اگر آپ آپ پورتی مارک سے زیادہ کریں گے تو پکے طور پر اس کی قیمتیں گر جائیں گی لیکن ابھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار جو اوپیک دیش ہیں تو وہ اپنے بیچ کے جھگڑوں کو سلجھاتے ہوئے اب اس بات پر سہمت ہو رہے ہیں کہ ہمیں اپنے پیٹرولیم کے اتپادن کو کم کرنا چاہیے تاکہ اسی قیمتیں پھر سے اوپر چڑھ سکیں تو اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ نشی طور پر بھارت کے لیے ایک جھٹکہ ہوگا کیونکہ بھارت کے لیے ہمارا جو ستر سے ایسی پرسنٹ آیات ہے تو وہ پیٹرولیم کا ہی ہے مکھی روپ سے تو ایسی اس حتی میں مطلب کہ ہمارا جو ستر سے ایسی پرسنٹ پیٹرولیم کا آیات ہے تو ارب دیشوں اور اتیاد دیشوں سے ہے ہم صرف اپنی ابشکتہ کبھی اس پرشتے اتپادن کر پاتے ہیں تو ایسی اس حتی میں بھارت کے ایک شکر پر یعنی راشکوش پر اس بات کا بہت دجھ پرواؤ پڑے گا اور ساتھی ساتھ اگر پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو بانکی چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پہنچا ہے why can't FM stations broadcast news یعنی کی FM station خبروں کو پرسارت کیوں نہیں کر سکتے ہیں تو دوست آپ کو میں بتا دوں کی جو FM stations ہیں تو وہ خبروں کو پرسارت نہیں کر سکتے ہیں private FM stations کیونکہ ایسا کرنے کے لیے سرکار نے انہیں عنومتی نہیں دی ہوئی ہے تو یہاں پہ انہوں نے دہندو والوں نے اپنی طرح سے لکھا تھا کہ now if the supreme court has it's way یعنی کی کیا سپریم کورٹ نے اب اس بات کو تے کر لیا ہے کہ آگے چل کے دنیا کے سب سے پرانے لوگ تنتر میں خبروں کا پرواہ ہوگا یعنی کہ dissemination of news کا مطلب ہوتا ہے کہ خبروں کا پرسار ہوگا تو یہاں پہ ایک شبت لکھا ہے world's oldest democracy تو دوستو آپ کو پتا دوں کہ ویدی کے لیتیادی میں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ لوگ تندر تھا اور صبح سمیتی گن پریشادی تیادی چیچے ہوا کرتی تھی تو اس وجہ سے انہوں نے world's oldest democracy لکھ دیا ہے تو حالانکہ یہاں پر تو اتنی کوئی مہتپور بات نہیں دی ہوئی ہے جو کہ یہاں پہ دی ہوئی ہے یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے 1995 میں information and broadcasting ministry versus cricket association of bangal ان دونوں کی بیچ کے ایک مدے میں یہ کہا تھا کہ airwaves are public property to be used to promote public goods and expressing plurality of views, opinions and ideas یعنی کی جو ہوا کی ترنگیں ہیں تو وہ جن سمپتی ہیں اور ان کا اپیوک کیا جا سکتا ہے لوگوں کے ہتھ کے لیے ان باتوں کو پرساریت کرنے کے لیے جو کہ plurality یعنی کی جو ویوہن سماج ہیں ان کی آواز کو اٹھانے کے لیے اور plurality of views کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ویوہن پرکار کے ویچار ہیں تو ان کو سامنے لانے کے لیے opinions یعنی مت and ideas یعنی ویچار یعنی کی ویوہن پرکار کے لوگ اپنے مت, ویچار, اتیادی اس کے مادہم سے دے سکتے ہیں حالانکہ اس کے باوجود بھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو FM ہوتے ہیں تو ان پر کئی پرکار کے پرتبند ہوتے ہیں کہ وہ کئی پرکار کی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں چلا سکتے ہیں اپنے ہاں تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ ایک پرکار سے ہمارے سمویدھان کے انوچھت انیس ایک اے یعنی کی ابھی ویقتی اور وقت اوکی سوطنترتہ کے ادھکار کا حانن ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کیندر سرکار کو تو پکے طور پر انہوں نے کیندر سرکار کو ایک چہتابنی دی ہے کہ بھائی یہ آپ بہت دنوں سے اس کو بند کیے ہوئے ہیں تو اب اس کو آپ سماپت کیجئے اور ایسا آپ کیجئے تاکہ FM میں بھی مطلب کی جو کوئی بھی نیوز ہوتی ہیں وہ چل سکیں اگلے کپر یہ ہے کہ راجنات ریویوز مڈیپور سیچویشن یعنی کی راجنات جی نے مڈیپور کے حالاتوں کی ایک پنر سمکشہ کی ہے تو مڈیپور میں ہوا گیا تھا یہاں پہ پورا لکھا نہیں ہوا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کچھ دن پہلے ایسا ہوا تھا کہ مڈیپور میں ایک ویدھان سبح میں ویدھیک لائے گیا تھا اور ان کی ایک قوایت تھی کہ ہم آگے چل کے اور ایسے ویدھیک لائے کر کے انہیں ادھنیم بنائیں گے جو کی ناغہ لوگوں کو پسند نہیں ہے تو آپ کو بتا دو کہ مڈیپور کا جو ایک حصہ ہے اترہ حصہ ہے تو وہاں پہ کافی سنکھیا میں ناغہ جان جاتے کی لوگ رہتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بل ہے یہ ویدھیک جو ہے تو یہ ناغہ لوگوں کے ادھیکاروں کے خلاف ہے اور یہ ایک طرح سے جو مول روپ سے مڈیپوری ہیں صرف اور صرف ان کو ایک ادھیکار وادی بنانے کا پریاز کرتا ہے تو ہم اس بل کو اس ویدھیک کو اس کا ویرود کرتے ہیں اور اگر یہ ادھنیم بن جاتا ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے تو اس بات کے ویرود کے لئے کیا ہوا تھا کہ ناغہ لوگوں نے جس روڈ سے سپلائی ہوتی ہے ساری چیزوں کی مڈیپور میں تو اس روڈ کو ہی انہوں نے جام کر دیا تھا اور اس کے بعد مڈیپور میں حالات بہت جیدہ خراب ہو گئے تھے کیونکہ باہر سے کوئی بھی سپلائی اندر نہیں جا پا رہی تھی اور ساتھ ہی اندر کانون ویرستہ کی سمسین اتپن ہو گئی تھی تو ایسے اس تھی میں دوستو ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی راج کی یہ جمعہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے پردیش کی ہر تپکے کو ایک ساتھ لے کر کے چلے اور کوئی بھی اس پرکار کا کانون نہ بنائے کہ جس میں کچھ ایسے پراو دھانوں کہ وہ بانکی تپکوں کو نہ پسند ہو اور وہ اس کا ویرود کرنے کے لیے ہنسک کاروائیوں پر اتار آئے ہیں اگل کبر یہ ہے کہ اجرائل کے ویرود کے باوجود یعنی کہ اجرائل کے ویرود کے دوران پیریس میں ایک سمبولک پیس میٹ یعنی کہ ایک سانکیتک شانتی وارتہ ہوئی تو دوستو آپ کو میں بتا دوں کہ یہ اجرائل اور فلسطین سے سمبندی ایک شانتی وارتہ تھی جس میں کہ دنیا بھر کے سارے دیشوں کا یہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ جو اسرائل اور فلسطین کے بیچ سمجھتا ہے وہ صرف اور صرف two state solution یعنی کہ دو راج کے حل یعنی کہ دو دیش بنا کر کے ان کا جوحل نکالا جاتا ہے جیسے کہ انگریزوں نے بھارت اور پاکستان کے معاملے میں کہا تھا کہ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ دو دیش بنا دی جائیں کھندو قدیس ایک مسلمانوں کا دیش بھارت اور پاکستان تو کچھ اسی پرکار کی یہاں پر یہ نئی بات چلی ہے لیکن چونکہ بھارت پاکستان کا مدہ الگ تھا اور فلسطین اور اسرائل کا مدہ الگ ہے یہاں پر دوستو ہوا یہ ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ اوباما پرشاشن نے اب یہ کہہ دیا تھا کہ وہ آگے چل کے اسرائل کی اس بات پر مدد نہیں کریں گے لیکن جو ڈونارڈ ٹرمپ کی نئی سرکار آنے والی ہے تو انہوں نے تو الٹی بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہ صرف اسرائل کو مدد کریں گے بلکہ ہم جیروسلم کو اسرائل کی پونہ راجدھانی بھی مانگے تو دوستو آپ کو میں بتا دوں کہ جیروسلم پہ جھگڑا چل رہا ہے جیروسلم کے ایک حصے پہ مسلم اپنا دعویٰ کرتے ہیں فلسطین اپنا دعویٰ کرتے ہیں دوسرے حصے پہ اسرائل اپنا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ اسرائل نے پورے جیروسلم پہ ہی اپنا قبجہ کیا ہوا ہے لیکن چونکہ کئی سارے دیشوں نے اس ویباد کے چلتے جیروسلم کو اسرائل کے پونہ راجدھانی نہیں مانا ہے اور اس میں سے امریکہ بھی ایک ہے تو امریکہ کا جو ایمبیسی ہے دوتا واس ہے تو وہ اسرائل کے راجدھانی جیروسلم میں نہیں ہے بلکہ وہ تیل عویو میں ہے اسرائل کا یہ کرنے بڑا چہر ہے تیل عویو تو ٹرم صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم آگے چل کے اس راجدھ مطلب تیل عویو سے ہم ایمبیسی کو ہٹا کر کے جیروسلم پہنچا دیں گے یعنی کہ ہم اس بات کو سکار کر لیں گے کہ جیروسلم پونہ روپ سے اسرائل کا ہے یعنی کہ پونہ روپ سے وہ ایک یہودیوں کی سپتی ہے تو ایسی استحطی میں ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے ساری دنیا بھر میں تناو پھیل جائے اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اس لیے فرانس نے اس تناو کو کم کرنے کے لیے ایک میٹنگ بلائی تھی اور یہ میٹنگ دراصل پہ ڈونالڈ ٹرمپ جی کے شپت لینے کے ٹھیک پانچ دن پور بلائی گئی ہے تو آپ کو میں بتا دوں کہ ڈونالڈ ٹرمپ کے بھی شپت نہیں ہوئی ہے وہ بیس تاریخ ہوگی تو جس دن وہ بیس تاریخ کو شپت لیں گے تو اس کے بعد پھر وہ جو کوئی نڈنے لیں گے تو پھر ان کو کوئی بھی ٹال نہیں سکے گا چلاتا تھا اور اگر وہ ایسی نیتیاں چلاتے ہیں تو ان کے لیے مشکلیں کھڑی ہو سکتی ہیں تو اس وجہ سے وہ اس چیز کو لگاتار سنتلت کرنے کا پریاز کر رہے ہیں اگلی خبر یہ ہے کہ پارگٹس ٹو شپس فار گوادر سیکیورٹی یعنی کی گوادر بندرگاہ کی سرکشہ کے لیے چین نے پاکستان کو دو نئے جہاز دی ہیں تو دوستو ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ ایک سی پہ کہنے کی چینہ پاکستان اکانومک کوریڈور بنا ہے اور اس میں جمعکھ روپ سے بندرگاہ نرمیت کیا گیا ہے وہ گوادر میں ہے یعنی کی چین کی سہاہتہ سے ایک پورا گوادر کا بندرگاہ بنایا گیا ہے اور یہ بھی بتا دوں وہ بندرگاہ بھی چین کے ہی نینترن میں ہے پاکستان کے نینترن میں نہیں ہے اور گوادر سے لے کر چین کے کاشگر تک تو آپ جرور دیکھیں کہ نقشہ میں کاشگر کہاں پہ ہے تو گوادر سے لے کر چین کے کاشگر تک ایک سڑک بھی بنای گئی ہے تو چین کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ سیپک جو ہے تو ہمارا ایک بہت مہتوپونڈ پروجیکٹ ہے مہتوپونڈ پریوجنا ہے تو اس کی سرکشہ کے لیے ہمیں پورا دھیان رکھنا ہوگا اور اگر پاکستان کو کوئی بھی آوشکتہ ہے اس کی سرکشہ کے لیے تو ہم اسے جرور پردان کریں گے حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چین اسے پردان کر رہا ہے تو ان کا استعمال پاکستان گوادر کی سرکشہ کمینا کر کے بھارت کے خلاف اپنا ایک نیوی کا بیڑا کھڑا کرنے میں ہو تو اب آگے کیا ہوتا ہے تو دیکھا جائے گا تو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ ان دونوں جہاجوں کا نام ہنگول اور بسول نام کی دو ندیوں پر رکھا گیا ہے جو کی گوادر کے چھتر میں بہتی ہیں تب پھر دیکھا جائے گا اگلی خبر یہ ہے کہ TNA will quit process if no devolution یعنی کہ اگر بکیندری کرن نہیں کیا گیا تو پرکریہ سے TNA الگ ہو جائے گا تو TNA ہے دوستو Tamil National Alliance تو شیلنکا میں جو Tamil آبادی رہتی ہے تو اس Tamil آبادی کی جو سب سے پرمکھ پارٹی ہے اس کا نام ہے Tamil National Alliance یعنی کہ TNA اور TNA نے یہ کہا ہے کہ سمویدھان میں ایک سنشودھن کے دوارہ جو تیرواں سنشودھن ہے تو اس کے دوارہ کچھ نئے پرابدھان جو لائے جا رہے ہیں تو اگر ان میں وکیندری کرن کی بات نہیں ہوں گی تو ہم اس سنشودھن میں حصہ نہیں لیں گے یعنی کہ ہم voting میں حصہ نہیں لیں گے تو یہاں پہ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تیرواں سمویدھان سنشودھن ہے تو اس کے بارے آپ کہیں نہ کہیں جرور پڑھئے گا internet وغیرہ میں وستار سے تو اس تیرواں سمویدھان سنشودھن میں ایک comprehensive power sharing mechanism یعنی کہ ایک سووچان پون ستہ کی ساجہداری کی کریا ویدھی تیہ کی جا رہی ہے جبکہ ٹینے کا کہنا ہے کہ ہم کو ستہ کی ساجہداری نہیں چاہیے جس میں کی اندر کے پاس یعنی شرلنکائی جو ہیں سنگھلی ان کے پاس سارے ادھکار ہوں اور صرف ہمارے پاس نام ماتر کی طاقت رہے ان کا کہنا ہے کہ اس کا صحیح طریقے سے شکتی کا ویگیندری کرن ہونا چاہیے تاکہ ہمارے پاس صحیح طاقت اچھی طاقت آ پائے اور شرلنکا میں جو تمیل لوگ رہتے ہیں تو وہ جس بھے میں جیتے ہیں تو وہ اس بھے میں نہ جیئے اگلی پردو تو یہ ہے کہ ایک tribunal ہے جسے کمپٹیشن اپیلہ tribunal یعنی کہ کھڑے ہونا چاہیے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ مکتو بیاپار ایسا بیاپار ہوتا ہے کہ جس میں کسی بھی پرکار کوئی بھی بادھائیں نہیں ہوتی ہیں تو نہ ہی اس میں سیما کی بادھائیں ہوتی ہیں اور دیش کے اندر بھی جس پرکار کی بیاپار ہوتی ہیں تو ان میں بھی سیما کی بیاپار کے لیے یہ کہا ہے اس ٹریبیونل نے کی اگر ایسا سسٹم وکسط کیا جائے ایسی پرنالے وکسط کی جائے جس میں کی پرتسپردہ کافی اونچی ہو تو اس سے دیش کا کافی زیادہ لاب ہوگا تو آپ کو میں دوستو بتا دوں کہ جب کبھی کسی بھی دیش میں بہت زیادہ نیانترن ہوتے ہیں کانون ہوتے ہیں اور سیمائیں ایسی ہے مطلب کہ کانون لائے جاتے ہیں تو اس دیش میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ لگاتار بہت سارے جو ایکانومک ریفارن کی آرث صدھار ہونے چاہیے وہ نہیں ہو پاتے ہیں اور وہاں کی دیش کی ارث بھی اس وجہ بہت سارے لگاتار ایسے پریڈکشنز یعنی کہ انمان آ رہے ہیں کہ اس سال جی ڈی پی کی گروت کتنی ہوگی کتنی ہوگی یعنی کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ 6 پرشت سے 8 پرشت تک دعوے آ رہے ہیں نیتی آیوگ نے کہا 8 پرسنٹ ہوگی اور ویشو نے کہا ہے کہ یہ پوش ڈی مونٹ آج جو جی ڈی پی کی گروت ہے تو وہ اگلے پانچ سال تک 6 پرشت ہو جائے گی تو یہ انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پکت طور پر مانیے کہ بھارت جو آگے ہی ہے کہ ان لوگ کی ریپورٹ پہ کتنا بھروسہ کیا جائے کتنا نہ کیا جائے اس پہ ہم کوئی ٹپڑنی نہیں کر سکتے ہیں تو آگے چلکے دیکھتے ہیں کہ آگے چلکے ویشو بینک اور آئی ایم ایم ایف اور ریجر بینک آف انڈیا یہ سب جو اپنی اور دوستے یہاں پہ اگلی خبر یہ ہے کہ we expect budget to boost employment یعنی ہم بجٹ سے اس بات کی آشا کرتے ہیں کہ وہ روزگار کے چھتر کو بڑھائے گا تو دوستے یہ کافی بڑا article تھا لیکن میں آپ کو اس سارانش بتا دیتا ہوں تو اس میں سارانش میں یعنی سارانش خرچ کتنا ہوگا جسے ہم public expenditure کہتے ہیں تو دوستے اس پرکار کا سارانش خرچ ایسا ہوتا ہے جس میں آو سن رچ کا نرمان کرنا اور اس کے علاوہ شکش ہے سواست ہے اور ساتھی ساتھ دیش کا defense ہے اور ان پرکار کی جتنے بھی وکاس کی پریوجنائے ہیں ان ساری پریوجنائوں کے سمبند میں جو پیسہ خرچ کرتا ہے تو اسے سارو جانی خرچ یعنی public expenditure کہتا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ سب کیا جاتا ہے تو نشیط طور پر دیش میں روزگار بڑھے گا یعنی کہ اگر آپ infrastructure پر خرچ کرتے ہیں تو ان کے خرچ مطلب کہ جب بھی آپ کسی سویدھا کو پڑھاتے ہیں تو نشیط طور پر ان میں آدمیوں کی آپ کو ضرورت پڑھتی ہے تو وہ آدمی تو جا کر کہ ان چیزوں کے اس طرح کو پڑھاتے ہیں جیسے کئی سارے آپ پتہ دیش میں لاکھ شکشک کی کمی ہیں تو اگر یہاں پہ سرکار شکشک کی بھرتی کرتی ہے تو اس سے لوگوں کو روزگار پرابت ہی ہوگا اسی طریقے سے آپ پتہ ہے کہ دیش میں بہت زیادہ سواست سویدھاؤں کی کمی ہے یعنی بہت زیادہ علاقوں میں جو سامدائق ایک وقت کام کر رہا تو دو تین لوگوں کو لگا جائے تو ان ساری چیزوں سے دوستو لوگوں کو روزگار ملتا ہے تو اس پرکار سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری growth ہے تو jobless growth ہے لیکن اس میں لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے تو اس ہی کہتے دوستو کہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے بہت سارے لوگوں کے پاس مطلب کی آپ کو ایک شبد بتا دیتا ہوں وہ شبد ہوتا ہے فسکل stimulus یعنی راجکوشی پروتصاہن تو فسکل stimulus یعنی راجکوشی پروتصاہن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی دیش لوگوں کی سوویدھا کے لیے لوگوں کے وکاس کے لیے ایسا کوئی کام کرے یا تو سارجن خرچ کو بڑھا دے یا تکس کو کم کر دے تو اگر سارجن خرچ کو بڑھاتا ہے تو نشیط طور پر لوگوں کو اس سے کافی زیادہ لاب ہوگا اور اگر ٹیکس کو کم کر دیتا ہوگی تو وہ سپونجی سے کچھ نئے روزگار کھڑے کر پائیں گے تو بجائے کی سرکار ان سے ٹیکس لے کر اپنی طرف سے خرچ کرے اگر انہیں ہی ٹیکس پیسہ بچا دے تو اس کو آگے چل کے کسی نہ کسی وکاس پریوجنا میں خرچ کریں جسی لوگوں کو روزگار کھڑتھی ہوگا تو اس پرکار سے پورے کے پورے آرٹیکل کا جو ایک سار تھا میں نے آپ کو بتا دیا تو اگر آپ اس آرٹیکل کو پڑھتے بھی ہیں تو لنگ بردرز بارنم بیلے سرکس تو یہ 146 سالوں کے بعد دوستو بند ہونے جا رہا ہے تو اس پیچھے وجہ یہ تھی کہ جو آپ ہاتھی دیکھ رہے ہیں تو پچھلی دنوں یہ ہوا تھا کہ ان کے اوپر آروپ لگایا گیا تھا کہ ان کے ہاتھی ہیں تو ان کے ساتھ درویوحار ان کے خلاف ہیں اور ساتھ ان پہ کئی پرکار کے جلو بھی کیے جاتے ہیں یہ سب سکھانے کے لئے ان کو تو اس حتی میں ہم جائے کرتے تھے مینا بجار تیاد تو وہاں پہ جانوروں کو لے کر پیجوڑوں میں بند کر دکھانے کے لئے لوگ آیا کرتے تھے لیکن آج کل کے مینا بجار وں میں اس ہم در ایک وشیش پرکار کا مطلب کی وائرس اتیاد پائے گیا اب جب اس وائرس کا اس کے اندر علاج کیا گیا تو پتہ چلا کہ میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی بھی جیوان یا وشان یا کچھ بھی ہو تو اگر وہ اس بات کے لئے پرترود ہو جائے کی اس کو آپ کوئی بھی دوا دیں وہ اس پرکار کی جیوان اور وشان تک آگئے ہیں جو کسی بھی پرکار کی انٹی بیویٹک سے نہیں مرتے ہیں تو یہاں پہ میں بتا دوں کہ ایک یہاں پہ جو پایا گیا تھا جو ایک کٹانو پایا گیا تھا اس کا نام ہے CRE یعنی کی مائکرو پینم رزیسٹنٹ انٹر لیکن یہ جو کی وائرس تھا جو بھی تھا اس میں تو یہ اس کا نام CRE ہے اور یہ کاربا پینم سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے اس کے پیچھے دوستو وجہ کیا ہے یہ جو وائرس اس کے اندر آیا تھا اس وائرس کو کہتے ہیں نیو ڈیلی میٹالو بیٹا لیکٹمیز یعنی ڈی ڈی ایم ون تو آپ کو بتا دوں کہ اس کے نام نیو ڈیلی اس لئے جو جو گیا ہے کیونکہ اس سب سے پہلے نئی دلی میں پایا گیا تھا تو اس کی پہچان کے اگر اس دوا کو لیا جائے تو یہ ڈی ایم ون اس دوا کو پوری طریقے سے نشکری کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹھیک نہیں ہو پاتا ہے تو آپ سوچئے کہ اگر تو پھر اس کے علاج کے لیے کیا طریقہ ہے اگل کھبر یہ ہے اپک انٹارٹک واج میپ سی فلور تو پریٹ اوشن رائز یعنی کی سمدر جس طریقے سے اوپر بڑھ رہا ہے تو اس کی میپنگ کے لیے اس کا ایک پورا میپ تیار کرنے کے لیے ایک سی میں یعنی سمدر میں ہونے وردھی کے لیے سی فلور کی یعنی ساغر نتل کی میپ کی گئی ہے تو دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتا دو کی آسٹریلیا سے تقریبا تین ہزار کلومیٹر دور جو ایک انٹاکٹیکا کا آئیس شلف ہے اس کا آکار امریکہ کے کیلیفورنیا اسٹیٹ کے برابر ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نیچے سے لگاتار پگھلتا جا رہا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس پرکار کی آئیس شیلز ہیں کہ اگر یہ لگاتار پگھلتی رہی تو ان سے اتنا سارا پانی سمندر میں بھر جائے گا کہ دنیا بھر کا جو سمدر کا اس طرح ہے وہ ساڑھے تین میٹر سے لے کر کے چھ میٹر تک اوپر اٹھ سکتا ہے تو دوستو میں آپ بتا دوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو دنیا بھر جتنے ضروری ہے تو یہاں پر ان نے کچھ بات کہی تھی جو کہ میں بتا دیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ ایک شتھارتھی نے یہ کہا تھا ہم یہ بات جاننا چاہتے ہیں کہ گلیشیر کا اس پرکار سے پیچھے ہٹنا نارمل ہے یعنی سامان نہیں ہے کیا ایسا پہلے بھی ہوا ہے یا ایسا پہلے نہیں ہوا ہے اور اگر ایسا ہوا ہے تو ہم یہ جاننے کے لئے پریاست کریں گے کہ اس کا مانو پر 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 آگے بتانے کے لئے میں پہلے چیز سمجھا دیتا ہوں کہ آئیس ٹنگ یعنی ہم سمندر کے پاس اپس گلیشئر کا وہ حصہ کی جو سمندر کی طرف لگاتار لٹکتا رہتا ہے تو اسے ہم آئیس ٹنگ کہتے ہیں تو یہ ان کا کہنا ہے کہ اگر اس طریقے جو آئیس ٹنگ ہے لگاتار پگھلتی رہتی ہیں تو سمبھاوتہ یہ ہو کہ جو گلیشئر یعنی ہمند ہیں ان کی سمندر کی طرف گرنے کی رفتار بہت تیج ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ جیو ٹائم اس کے لئے وہ آگے چل پورا ہی سمندر میں سمان جائے حالان ہم اس بھوگول کال کرم کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ وہ کتنا ہو گا تو اس سارے پیمانوں سے گزرنا پڑتا ہے اور یہاں پر ان کو صرف یہ کہا گیا ہے کہ ان ٹارکٹکا میں شوط کرنے کے لئے صرف پندرہ چھیند کر سکتے ہیں اور وہ چھیند جو ہیں تو دس سینٹی میٹر سے زیادہ گہرے نہیں ہونے چاہیے یہ بھی میں آپ کو بتا دو ساتھ سبھی کو وہاں پہ اتنی آسانی سے اپنا اپنا شوط کیندر بھی کھولنے کی انواتی نہیں دی جاتی ہے تو وہاں پہ بھارت کے دو شوط کیندر ہیں ایک کا نام دکشن دنگ دلی میں اور میرے اس چینل کو جرور سبسکرائب کریں جو کوئی بھی نئے ویسٹر آئے ہیں میرے چینل پہ تو جو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو جرور چینل کو سبسکرائب کریں اس سے انہیں میری ساری جو نئی ویڈیوز ہیں وہ بینا کوئی سرچ کیے یا بینا فیس بوک میں کسی پوشٹ کی لنک پراپت کی وہ سیدھے اپنے یوٹیوب ایپ سے پراپت ہو جائے کریں گی تو تب تک کے لئے دوستو دھنیواد جائے ہند